موسیقی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدی تاہدار ختم نبوور دوستو اہلیان بلوال میں آپ دوستوں کا بہت ممنون ہوں جتنا شکریہ دا کروں کم ہے میں آج آپ کے پاس شہید بی بی کا بیٹا اس لیے بنوایا ہے آج ان کی طبیعت بھی خراب تھی اس موسم میں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جنابے چیرمند میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سیٹے پاکستان پیپلز پارٹی بھارے مہرجم سے جیتے گی انشاءاللہ کیونکہ اس میں میں وجہ بتاتا ہوں جو کوئیتے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس علاقے میں مخالفت بھارے پاکستان پیپلز پارٹی تھی آج اللہ کے فضل و کرم سے پیر کرم شاہ صاحب بھیرہ والے پیر سیال شریف ملک نور یا تنون صاحب کی فیملی جناب ملک تیمور یا تنون کی قیادت میں انہوں نے بھی ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو سارے آپ کے خلاف سے پچھلے الیکشن میں اور جناب زبرباس لکھ صاحب کا میں میں شدریہ دا کرتا ہوں انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کیا اور میں کچھ لوگوں پر نام نہیں لے رہا جو شیف ریاستی جبر کی وجہ سے آج خموش ہیں لیکن یہ ٹی جانئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور صورت دیں گے اسی ایک وجہ ہے دوستو نوجوان کی عدد اس وقت صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وہ کی عدد جس پر کوئی کرپشن کا اعلان نہیں جو نوجوان کی بات کرتا ہے جو کسان کی بات کرے گا جو بیروزگار کی بات کرے گا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جنگ لڑے گا جو پتائے گا کہ اس ملک میں جنگم انپورٹ نہیں کرنی ایکسپورٹ کرنی ہے پیپلز پارٹی بہت بات تھی جس نے پاکستان کی تاریخ میں زرداری صاحب کی قیادت میں ایک ہی دفعہ ملک میں جنگم سرپلس کی تھی اور جنابے چیئرمن آج حالت یہ ہے کہ ہمارے کننوں کا ریٹ ہوتا تھا اٹھارہ سو آئی نو سو پہ کوئی نہیں لے رہا کیونکہ بارڈر بند ہے کننوں ایکسپورٹ نہیں ہو رہا اور اس حلقے میں جنابے چیئرمن آپ کی بانک کا پرورام شہید بھٹو کا پرورام بینڈزی ریکسپورٹ پرورام کا چوبیس ہزار بندوں کو بینڈزی کارڈ مل رہا ہے اس حلقے میں اور انشاءاللہ پیچپس پارٹی کی حکومت آئے گی میں آپ کو یہ قواب بنا کر کہتا ہوں کہ اسی حلقہ میں انشاءاللہ بلوار ذرا بنے گا انشاءاللہ اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی حلقہ میں مزدوروں کے لیے کالونی بنے گی اور جو بلاول بھٹو نے ہاؤزن سکیم کا اعلان کیا سب سے پہلے انشاءاللہ اسی بلوار ذرا میں کالونی کا آغاز ہوگا پھر اوزگاروں کو گھر میں لیں گے اور میں اور بتاتا ہوں آپ کو پروردگار نے ٹائم دینا ہے یہاں کا اوپی ایک سکول شہید پی پی نے بنایا تھا جنابے چیئرمند آپ تک سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ذرا میں اس علاقہ میں جتنے گاؤں میں گیس ہے شہید پی پی سے لے کر آج سب علی سرداری تک یوسف عزاقلانی سے لے کر راجہ پرویز شرفتہ ہر کاؤں کاؤں میں ہر دینا ڈینا پہ پی جلی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی دی ہوئی ہے دوستو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے پاسپورٹ آفس نادرہ کے دفتر اور اسی حلقہ میں پیپلز پارٹی کی وجہ سے کم ہز کم ایک ہزار بندے کو سرکاری نوکنی ملی اور پرائیوٹ سیکٹر میں چار ہزار بندوں کو نوکنی ملی یہ پیپلز پارٹی کا کمال ہے اب میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ موسم خراب ہے بہت سارے چیئرمند صاحب کے شیڈول ہیں لیکن میں اپنے حقے کے لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ آج تاریخ آپ نے بیٹھ لی جانا مجھے پتہ ہے انتظامیہ ووٹ مانگ رہی ہے کوئی بات نہیں اور مانگ لے ہم رب ہمارے ساتھ ہے اور شہید بھٹوں کی جماعت ہمارے ساتھ ہے کسان ہمارے ساتھ ہے مزدور ہمارے ساتھ ہے علاقہ کی تمام برادریوں ہمارے ساتھ ہیں کیا ہوا اگر ایک ایس ہچو ہمارا نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے آج تک سیاست ایس ہچوہ کے لیے نہیں کی سیاست کی ہے غریب کی خدمت کے لیے یا شہید بھٹوں نے اس علاقہ میں عوام کو ضمیر سے اٹھا کر چار پائی پہ بٹھایا اور یا آپ کے خادم ردیم افضل چین نے غریبوں کو ایسا دی دی کہنے ہی نہیں بتا دو اور میں نے پنوال والوں آپ کو ایک شریف کرنیٹ دیا ڈاکٹر زہد اکبال گوھر یہ ایک مندار آدمی ہے بیل فیر کا کام کرتا ہے اور بینا شریف میں پیپل پارٹی نے مذہبی قرآنوں کی وجہ سے اپنا کینڈیٹ میں نے اپنا بھائی کو ویڈا کروایا تیر کے نشان پہ کہ پیر فاروق بھاول حق کو موڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ پینل جیتے گا اور بلاور صاحب کے ہاتھ میں جا کے ہم جیتے دیں گے میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ آپ سے کہوں گا کہ چیرمنٹ کیسا استقبال کریں کہ چیرمنٹ صاحب کو اور ہم نے اس چیرمنٹ کو وزیراعظم بنا کر بھیجنا ہے انشاءاللہ ہم نے بلاور بلٹو صاحب کو وزیراعظم بنا کر سب سے پہلا جرسہ بلوال میں ہوگا یہ میرا آپ سے بہتا ہے دوستو ہم نے نمان اللہ ڈوٹا صاحب کے بھونگا کہ وہ کہ وہ کلہ پہنائے چیرمنٹ صاحب کو پنجاب کی پاک پہنائے پہنائے چیرمنٹ پہنائے چیرمنٹ اے ہاریوں مزدوروں سرخانوں آپ کے مسائل کا حل پہنائے چیرمنٹ پہنائے چیرمنٹ پہنائے چیرمنٹ آج کا دن تیرا رجب کا بھی دن ہے جشنِ مولودِ کعبہ کا دن ہے اور آج کی اس دن پہ میں دعوت دیتا ہوں جنابِ چیرمنٹ بلاور بھٹو چیرمنٹ پہنائے چیرمنٹ